ناظرین ہمارا آج کا ڈیووشن لیا گیا ہے مقدس یاکوب کا عام خط اس کا تیسرا باب اس کی تیسری آیت سے پانچویں آیت تک کلام مقدس میں یمرکوم ہے جب ہم اپنے قابو میں کرنے کے لیے گھوڑوں کے موں میں لگام دے دیتے ہیں تو ان کے سارے بدن کو بھی گھما سکتے ہیں دیکھو جہاز بھی اگرچہ بڑے بڑے ہوتے ہیں اور تیز ہواوں سے چلائے جاتے ہیں تو بھی ایک نہایت چھوٹی سی پتوار کے ذریعے سے مانجھی کی مرضی کے موافق گھمائے جاتے ہیں اسی طرح زبان بھی ایک چھوٹا سا عزب ہے اور بڑی شیخی مارتی ہے دیکھو تھوڑی سی آگ سے کتنے بڑے جنگل میں آگ لگ جاتی ہے کلام مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خداون کی برکت ہو آمین ناظرین ہمارے آج کے ڈیووشن کا عنوان ہے زبان کی طاقت اور اسے آگ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے بیکن لائٹ سے ورڈ ایٹ ورک نے ناظرین مقدس یاکوب ایمانداروں کی ایسی تربیت کر رہا ہے جس میں ایک ایماندار وہ میار حاصل کر لیتا ہے جو بائبل مقدس چاہتی ہے خدا مند کا یہ بندہ ایمانداروں کو پہلے تو ایمان کے امتحان میں سے گزرنے کی ترغیب دیتا ہے اور تاقید کرتا ہے اور تربیت دیتا ہے پھر دوسرے باپ میں مقدس یاکوب ایمانداروں کے خواست بیان کرتا ہے اور اب تیسرے باپ میں وہ ایمانداروں کے طرز زندگی پر گوھر کیے ہوئے ہیں اور اسے مضمون بنائے ہوئے ہیں اور اب خدا مند کا یہ بندہ ایمانداروں کے کلام پر کنٹرول کرنا چاہتا ہے ان کی زبان پر کنٹرول کرنا چاہتا ہے وہ جانتا ہے کہ ہمارے الفاظ ہمارے خیالات کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں لہٰذا اگر ہمارے خیالات مصبت ہیں تو ہمارے الفاظ بھی مصبت ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے خدا مند کا یہ خادم تیسری آیت میں بیان کرتا ہے جب ہم اپنے کابو کرنے میں گھوڑوں کے موں میں لگام دیتے ہیں اور بڑے بڑے جہازوں کو پتوار کے ذریعے سے کنٹرول کرتے ہیں ناظرین یہاں پر مقدس یعقوب نے دو ایسی مصبت اور چھوٹی چیزوں کا ذکر کیا ہے جو اپنے حجم میں تو چھوٹی ہیں لیکن ان کا اثر ایمپیکٹ بہت بڑا ہے پہلی بات اس نے کی ہے کہ جیسے ہی گھوڑے کے موں میں ہم لگام دیتے ہیں ناظرین لگام جو ہوتا ہے یہ گھوڑے کے ساز کا سمان ہوتا ہے اور اسے گھوڑے کے موں میں کس کے اس کے سارے اس ایریو کو کنٹرول کیا جاتا ہے اور گھوڑے کے نام سے طاقت کو منصوب کیا گیا ہے بہت بڑی بڑی مشینیں جو ہیں وہ ہارس پاور کے ساتھ گنی جاتی ہیں سو گھوڑے کی طاقت کو ایک چھوٹی سی لگام کو استعمال کر کے وہ گھوڑے کی پوری طاقت کو کنٹرول کیا جاتا ہے اور یہاں ایک گھوڑے کے حجم کو اور اس چھوٹی سی لگام کو یہاں معازنہ کیا گیا ہے کہ لگام جو ہے وہ پورے گھوڑے کو کنٹرول کرتی ہے اور گھوڑا اپنی طاقت رکھتے ہوئے بھی اپنے کوچوان کی مرضی کے بغیر نہیں چل سکتا اسی طرح دوسری جو تشبیح استعمال کی ہے وہ پتوار ہے پتوار جو ہے یہ ایک چھوٹا سا لکڑی کا آلہ ہوتا ہے جس سے جہاز کو موڑا جاتا ہے اسے کنٹرول کیا جاتا ہے اس کی داریکشن یعنی اس کی سمت کا تائین کیا جاتا ہے اور پتوار بھی اپنے حجم میں چھوٹی ہوتی ہے لیکن بہت بڑے جہاز کو گھما سکتی ہے یہاں بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے ایک چھوٹی سی چیز بڑی چیز کو کنٹرول کر سکتی ہے اور یہ دو مصبت تشبیحات استعمال کی ہیں اس کے بعد ایک منفی تشبیح بھی استعمال کی ہے کہ جس طرح سے آگ تھوڑی سی چھوٹی سی آگ پورے جنگل کو بھسم کر دیتی ہے یہ ایک منفی چیز استعمال کی ہے یعنی ایک چنگاری اگر جنگل میں پھینک دی جائے تو وہ بہت بڑے جنگل کو تباہ و برباد کر دیتی ہے سو ناظرین یہاں مقدس یعقوب نے لگام اور پتوار کو جو حجم میں تو چھوٹی ہیں اور بڑی چیزوں کے اوپر ان کا بڑا اثر ہے اسی طرح انسانی جسم میں جو انسانی زبان ہیں وہ بھی چھوٹی سی ہے اگر یہ مصبت استعمال ہو جائے تو مصبت اثر ہوتا ہے اگر یہ منفی استعمال ہو جائے تو منفی اثر ہوتا ہے ناظرین جیسے میں نے بتایا کہ جو ہمارے الفاظ ہیں ہمارے خیالات کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں امسال دس باب کی بیشویت میں لکھا ہے صدق کی زبان خالص چاندی ہے ناظرین یہ جو کلام کرنا ہے یہ خدا کی ایجاد ہے سب سے پہلا کلام خدا نے کیا تھا اس نے کہا تھا روشنی ہو جا پدائش کی کتاب کے پہلے باب کی جو پہلی پانچ آیات ہیں اس میں یہی بیان کیا گیا اور خدا نے کہا کلام کیا اور روشنی ہو گئی خدا نے اپنے الفاظ سے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور کائنات کی تخلیق شروع ہو گئی اور خدا کہتا گیا کلام کرتا گیا تو تخلیق کا کام بھی ہوتا گیا ناظرین اس کے بعد اگر آپ اس کا منفی استعمال دیکھیں تو پھر تیسرے باب کی پہلی پانچ آیات میں ابلیس نے بھی اسی زبان کو استعمال کیا ہے اور اس نے ہوا کو ورگلایا اور پھر آدم کو ورگلایا سو اس طرح سے ابلیس کا یہ کلیہ کامیاب ہوا اور اس نے بھی زبان کا استعمال کیا اور منفی اثر ہوا اصل میں کلام کرنا خدا کی اجاد ہے جسے ابلیس نے میس یوز کیا اب ہمارے صاحب نے بھی دو مثالیں ہیں ایک خدا کلام کرتا ہے ایک ابلیس کام کرتا ہے اور ہم میں کس کا اثر ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس گلوسہ کو اس زبان کو ہم مصبت استعمال کریں گے تو مصبت تخلیق ہوگی اور اگر منفی استعمال کریں گے ابلیس کی طرح تو منفی امپیکٹ ہوگا لہذا ان دونوں واقعات سے ہم جو ایماندار ہیں اور خدام ہیں مذہبی قیادت ہے یا کسی قسم کی بھی قیادت ہے مسیحی قیادت کے لیے یہ چیلنج ہے کہ اگر میں اور آپ اپنی زبان کا مصبت استعمال کریں گے تو پھر ہم اس کا ریزلٹ بھی تخلیقی ہوگا اور اگر ہم منفی استعمال کریں گے تو اس کا نتیجہ بھی تخریبی ہوگا لہذا آج ہمارے لیے چیلنج ہے جب مقدس یاکوب نے یہاں پر بیان کیا ہے کہ اسی طرح زبان بھی ایک چھوٹا سا عزب ہے جو بڑی شیخی مارتی ہے دیکھو تھوڑی سی آگ سے کتنے بڑے جنگل میں آگ لگ جاتی ہے خداوند مجھے اور آپ کو وہ والی زبان اور کلام دے جو خدا کا اجاد کیا ہوا ہے تاکہ ہمارے الفاظ تخلیق کے کائنات جیسے ہوں ہمارے الفاظ مصبت ہوں اور کسی کے اندر مصبت اثر پیدا ہو خدا نہ کرے کہ ہماری زبان پدائش تین باب کی پہلی پانچ آیات کی طرح استعمال ہو خداوند مجھے اور آپ کو خوبصورت زبان امدہ کلام اور مصبت خیالات رکھنے کی توفیق اطاف فرمائے آئیے ہم دعا کریں بزرگ پیرہ اسمنی باپ ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ تُو نے ہمیں یاد دلایا ہے کہ ہمارے جسم میں جو چھوٹا سا عزب ہے اگر ہم اسے خدا کے لیے استعمال کریں تو خدا کی طرح تخلیق ہوگی انسانوں میں مصبت رویے پیدا ہوگے اور اگر ہم اپنی زبان کو پدائش تین باب کی طرح استعمال کریں گے جو ابلیس نے کیا تو تخریب کاری ہوگی خدا مند اگر ہم نے ایسا کیا ہے کہ ہم نے اپنی زبان کو منفی استعمال کیا ہے ہمیں معاف فرما اور ہماری زبان کو مصبت استعمال ہونے کے لیے مقصود کر دے خدا مند ہمیں توفیق دے کہ ہم ایسا کر سکیں خدا باپ خدا بیٹے خدا پاک روی کے نام سے آمین